ہلو سیکنڈ کلاس تو آج جو ہم لیسن کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بچن بچن مطلب نمبرز اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا پڑھیں گے ہم یہ آگے ہم لیسن میں ریڈ کریں گے جیسا یہاں پہ دے رکھا ہے اس چطر کو دھیان سے دیکھو اس چطر کا ورنہ نمد پرکار سے ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک پچھل دکھائیے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے جھولے کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہے پاس کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں گبارے ہیں ایک گبارہ آکاش میں اڑ رہا ہے جھولے کے پاس فول لگے ہیں فولوں کے پاس کھڑے ہوئے لڑکوں کے ہاتھ میں بلے ہیں ان واقعوں میں آئے ہوئے رنگین چھپے شبدوں دوارہ ہمیں سنگیا شبدوں کی سنگیا کا پتہ چلتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں کلر فول جو ورڈ سے جیسے لڑکا لڑکی گبارے گبارہ فول فولوں لڑکوں تو ان سب سے ہمیں کیا پہ جلتا ہے ہمیں یہ پہ جلتا ہے کہ جس سنگیا کی بات ہو رہی ہے وہ کتنے نمبر میں ہیں سنگیا سب کو پتہ ہے کسی بھی ویکتی وستورستان کے نام کو ہم سنگیا بولتے ہیں سنگیا کے پرکار تو سنگیا کے لئے جو نمبر یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں وچن جیسے لڑکا شبد ایک سنگیا کو اور لڑکے شبد ایک سے ادھک سنگیا کو بتا رہے ہیں یہ سب ہی وچن ہے تو جیسے ہم کسی ایک چیز کی بات کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اور ایک سے زیادہ یہ کیا ہے وچن ہے ٹھیک ہے اب پریبھاشہ پڑھ لیتے ہم شبد کا ویروب جو سنگیا یا سورنام کے ایک یا ایک سے ادھک ہونے کا بہت کراتا ہے وچن کہلاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک میں ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے وچن کہلاتی ہے کسی بھی چیز کا یہ پتا چلنا کی وہ ایک میں ہے یا ایک سے زیادہ ہے وہ وچن کہلاتا ہے اب یہاں پہ وچن کے آپ کو پرکار دی تو جیسے کہ یہاں پہ بولا ہے وچن کے پرکار تو وچن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں وچن ہوتے ہیں آپ کے دو پرکار کے پہلا ہوتا ہے ایک وچن اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا بہو وچن جیسے آپ کو اس کے نام سے پتہ چل رہا ہوں کہ ایک وچن میں صرف ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بہو وچن بہو مطلب بہت سارا تو بہو میں کیا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے ہم لکھتے ہیں کپڑا تو کپڑا ایک ہے لیکن اگر ہم بولیں گے کپڑے تو کپڑے کیا ہے بہت سارے ہیں لڑکا تو وہ کوئی بول ہے وہاں پر وہ لڑکا ہے تو وہ لڑکا ہے تو بطلہ وہ ایک وچن ہے اور اگر لڑکے بولا ہے تو وو بہو وچن ہو جاتا ہے تو جہاں پہ کوئی چیز آپ کو ایک کو ڈسکرائب کر رہی ہے وہ ایک وچن ہے اور جہاں پہ ایک سے زیادہ کو کر رہی ہے وہ بہو وچن ہے مہت آسان ہے یاد رکھنا ہے اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا سٹارٹنگ میں کیا ہے ایک وچن مطلب ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس میں بہو مطلب بہو وچن بہت سارے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب ہم اس کے بارے میں اور آگے پڑھتے ہیں تو یہ ہے جیسے آپ کو ہی بتایا تھا جس شبد روپ سے بستو یا پرانی کا بودھ ہوتا ہے وہ ایک وچن کہلاتا ہے جس بھی شبد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سنکھیا میں ایک ہے وہ ایک وچن کہلاتا ہے ادھارن کے لیے پیسہ پستک پنکھا لڑکی توتہ گڑیا آدھی یہ سب کیا ہے ایک میں بتا رہے ہیں کہ ایک چیز ہے تو وہ ایک وچن ہے بہو وچن کیا ہے جس شبد روپ یا روپ سے دو یا دو سے ادھک بستو یا پرانیوں کا بودھ ہوتا ہے وہ بہو وچن جیسا بھی آپ کو سمجھایا تھا تو جیسے یہاں پہ دکھایا ہے یہاں پہ انہوں نے بولا ہے پیسہ تو یہ ایک وچن ہے لیکن بہو وچن میں کیا ہو جائے گا پیسے پستکے پنکھے لڑکیاں توتے گڑیاں آدھی نیچے کچھ شب سنگیا شبدوں کے بہو وچن روپ دیے گئے ہیں انہیں یاد کرو اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو کچھ ورز دے رکھے ہیں جن کو آپ کو ایک وچن کو انہوں نے بہو وچن میں بتایا ہے مالا مالائیں کھلونہ کھلونے اگر ایک وچن میں ہے تو مالا بولیں گے اور ایک سے زیادہ ہے تو مالائیں پینسل پینسلے پنک پنکھے میلا میلے نقشہ نقشے ککشہ ککشائیں کمیز کمیزیں آنکھ آنکھے چمچہ چمچے تیتھی تیتھیاں سلائی سلائیاں توتا توتے سکھی سکھیاں چوہا چوہے تو اسی طرح کہ آپ کو بہت سے ورز دے رکھے ہیں جن کا ایک وچن اور بہو وچن بتایا ہے یہ آپ کو کوپی میں میں بھیجوں گی آپ کو یہ کام کوپی میں کرنا ہے اور ویڈیو میں بھی ایسا ساف دکھ رہا ہے آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گی تو اس کا کام آپ کو کوپی میں کر لینا اس کے بارے میں ہم اور کچھ پڑھتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا ہے ہمیں اپنے سے بڑوں تتہ مہان لوگوں کا آدھر کرتے ہیں اس کے لئے ہم ان کے ایک ہونے پر بھی بہو وچن کا پریوک کرتے ہیں تو یہ بتایا ہے انہوں نے کہ جب ہم اپنے سے کسی بڑے کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ کسیس کا یوز کرتے ہیں ایک وچن کا ہی یوز کرتے ہیں سوری ایک وچن کا نہیں بہو وچن کا پریوک کرتے ہیں جیسے ہم کسی جہاں پہ انہوں نے آپ کو دھارن میں دکھا رکھا ہے نہرو جی ہمارے دیش کے پردھان منتری تھے تو یہ بہو وچن ہے لیکن کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں اور کوئی مہان آدمی ہے یا کوئی بڑی پرسنیلٹی ہے اور ان کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو بہو وچن میں ہی استعمال کریں گے ہماری پردھان چارے جی آ گئی ہیں دیدی لکھ رہی ہے پتا جی ہس رہے ہیں تو یہ ہے آپ کا ایک وچن اور بہو وچن اس کی ابھی ہم بیک ایک سائز کریں گے اسی ویڈیو میں جو کام آپ کو کوپی میں کرنا ہے تو اب ہم اس کی بیک ایک سائز کرنے والے تھے یہ جو کوشن آنسر ہے یہ آپ کو گروپ میں ملیں گے ہر بار کی طرح اب بیک ایک سائز دیکھتے ہیں اگلی اگلا کوشن ہے نیچے دیئے گا شبدوں کے ایک وچن اور بہو وچن روپ دیئے گئے ہیں انہیں چھاٹ کر الگ الگ لکھو تو یہاں پہ کچھ شبد دے رکھے ہیں آپ کو جس میں ایک وچن اور بہو وچن دونوں مکس ہیں آپ کو دونوں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو پہلا ہے پتیاں پتیاں مطلب بہت ساری اس لیے ہم اسے بہو وچن میں لکھیں گے کتھا کتھا ایک وچن ہے اس لیے وہ ایک وچن میں آئے گا روٹی ایک وچن ہے کپڑے بہو وچن ہے بات ایک وچن ہے میلا ایک وچن ہے جھیلیں ایک وچن ہے اور لتائیں ایک وچن ہے تو یہ میں نے کر دیا ہے اور آپ کو بھی ایسے ہی بنا کے کرنا ہے اپنی کوپی میں اس کے بعد ہے آپ کا سیکنڈ کوشن نملکت شبدوں کے ایک وچن میں بہو وچن روپ لکھو راکھی کا راکھیاں کتاب کا کتابے گڑیا کا گڑیا ساری گڑیا کا گڑیا کھلونے کا کھلونہ ٹہنی کا ٹہنیا تھیلے کا ایک وچن کیا ہوگا تھیلا توتے کا توتا اور بچہ کا بھو وچن کیا ہوگا بچے اس کے بعد ہے آپ کا نملکت واقعوں میں سے بچن کے صحیح شبد روپوں پر ڈیش کا نشان لگاؤ میں نے اس کے گھر ایک ڈیش دیکھا کتے یا کتا سیما کے پاس انیک گڑیاں ہیں گڑیاں یا گڑیاں گڑیاں میں تتلی یا تتلیاں اڑ رہی ہیں تو کیا اڑ رہی ہیں تتلیاں بکریاں چر رہی ہیں یا بکری چر رہی ہیں تو بکری چر رہی ہیں تو یہ سارا کام ہے جو کہ آپ کو اپنی کوپی میں کرنا ہے اوکے